موسیقی 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 لوگ ہمارے اوپر ہسیں گے اور ہس رہے ہیں یعنی آپ یہ ہیڈلائن اگر آپ دیکھیں جو الجزیرہ نے لکھا وہ بہت افسوسناک ہے الجزیرہ نے لکھا کہ یعنی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ مینڈیٹ تھیوز شہباز شریف کی حکومت کو وہ قرار دیتے ہیں مینڈیٹ تھیوز کہ مینڈیٹ کو چورانے والے چور جنہوں نے مینڈیٹ کی چوری کی ہے اس سے پہلے اس خاندان کے بارے میں پیسوں کی چوری کی خبریں چھپتی تھی پوری دنیا کے اندر خبریں چھپا کرتی تھی انہوں نے پیسہ چوری کر لیا منی لانڈرنگ کر لی بے مانی کر لی پاناما میں چھپ گئی ادھر چھپ گئی کبھی ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹس کا جاتا تھا یعنی کچھ بھی ان کے بارے میں بہت نیگٹیو چیزیں مافیا کر کے چھپتی رہی ہیں کبھی آج تک انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہمیشہ انہوں نے سیٹلمنٹ ہی کی ہے یا چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں اب ان کے خلاف چھپ گیا کہ منی لانڈرنگ کیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی چوری کر لیا عوام کا اور یہ الجزیرہ کی اندر چل رہا ہے بارال شہباز شریف کی حکومت ہے لیکن جس طرح یہ بندے توڑے جا رہے ہیں بھی کچھ بندے اور توڑے ہیں اور بندے توڑ توڑ کے بیمانی کر کر کے لوگوں کو زبردستی ہرا ہرا کر یعنی فارم فورٹی فائف کے مطابق اگر جائیں گے تو کون جیتے گا پاکستان تحریک انصاف لیکن فارم فورٹی سیون کے مطابق آپ جائیں گے تو کون جیتے گا نون لیگ اب پورے ملک میں رولا یہی پڑا ہوا ہے آج بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم دے دے یادلیا یہ حکم دے دے کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق فیصلے سنائے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف وفاق میں اور پنجاب میں بڑی آسانی سے اپنا منڈیٹ حاصل کر کے حکومت بنا سکتی ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا بڑے آرام سے بنا لیں گے لیکن ایسا کیا نہیں جائے گا عدلیا کا موڑ بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا ریاست کا موڑ بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا اور حکومت بنائی جائے گی نون لیگ کی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی لیکن یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی یہ بڑا سوال ہے پنجاب میں نون لیگ نے بندے بندے شامل کر کے عداد ارکان کافی سارے لے لیے انہوں نے اور چھے کے قریب اب پھر ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بندے توڑ گئے اور یہ وہ بندے ہیں جو حلف لے رہے تھے قرآن پاک پہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف لے رہے تھے انہوں نے پہلے حلف لیے حلف لینے کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کے لوگوں کو انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیتنے کی صورت میں اور پھر انہوں نے لوگوں کے ووٹوں کا سودا کر دیا اپنے ضمیر کے ساتھ ساتھ اب حلقوں میں جانا ان کے لیے مشکل ہے لوگ آگے سے ان کو جوتیاں مارتے ہیں یا ان کے خلاف نارے بازی کرتے ہیں تو اس صورتحال کا سامنا تو ان کو کرنا پڑے گا ایک چھوٹی سی حکومت کے لیے جو بہت زیادہ بھی چلی تو چند ماہ چل جائے گی یا ایک سال سبا سال چل جائے گی اس سے زیادہ چل نہیں سکتی بہت مشکل لگ رہا ہے ہو سکتا ہے چلائی جائے گھسیٹی جائے لیکن چلنے والا کام کوئی نہیں ہونا یہ ملک ایسے تو نہیں چلتے میں نہیں کہہ رہا فضل الرحمن بھی یہی کہہ رہے ہیں فضل الرحمن کیوں کہہ رہے ہیں ان کا دکھ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این نے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی اکثریت سادہ کرنے کی کوشش کر لی ہے پنجاب میں مریم نواز کو کمفرٹیبل کیا جا رہا ہے یہاں پہ کیا مریم نواز جو ہے وہ مدت پوری کریں گی بات یہی ہے کہ جب تک وہ وہ والا کام کرتی رہیں گی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ طریقہ مجھے بھی آتا ہے میں جانتی ہوں اس کو سن لیں ذرا ایک دفعہ اور یہ آپ کو بار بار سننا چاہیے یہ سنے آپ میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بلکل بھی وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ چوڑنے پڑتے ہیں اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں اور وہ آسان راستہ ہے وہ مجھے بھی آتا ہے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن مجھے آپ یہ نا سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ طریقہ آتا ہے جب تک وہ اس طریقے کے اوپر کاربند رہیں گی اور اچھی بچی کی طرح چلے گی تب تک مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ حکومت رہے گی پنجاب میں بسورت دیگر مہر شرافت علی نے کیس کیا انہیں اور وہاں سے مریم نواز صاحبہ اوڑے جائیں گی یہ بات آپ یاد رکھئے گا اب آپ آجیں اس بات پہ کہ فضل الرمان صاحب کو کیا ہوا فضل الرمان صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو صدارت دکھا کر وزارت بھی چھین لی گئی یعنی صدارت ملنی تھی وزارت بھی گئی یہ بہت برا ہو گیا ان کے ساتھ ان کا دکھ بہت بڑا ہے وہ گزشتہ دو سالوں سے صدر پاکستان بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں فضل الرمان صاحب اور انہیں لگتا تھا کہ جو دھاندلہ پاکستان میں کیا جائے گا اس میں ایک بڑا حصہ فضل الرمان صاحب کو بھی ملے گا لیکن فضل الرمان صاحب پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے فضل الرمان صاحب کے لیے اگر دھاندلہ کیا بھی گیا تو کل کو یہ پول کھول دیں گے سب ان سے ڈرتے ہیں لہذا فضل الرمان صاحب کو اس سارے گھنانے کھیل سے باہر رکھا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا جناب آپ الیکشن جیت سکتے ہیں تو جیتنے نہیں جیت سکتے تو نہ جیتیں بلکہ ان کو ایک سیٹ پشین میں دے دی گئی اور بہت ممکن ہے کہ وہ بھی واپس ہو جائے کیونکہ وہاں پہ اعتجاج ہو رہا ہے اور جب وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہوگی چیزیں کھلیں گی تو فضل الرمان صاحب سے وہ والی نشست بھی ہاتھ سے چھنکر جا سکتی ہے تو کوئی قابل ذکر کامیابی تو انہیں ملی نہیں ہے ایک تو ان کو آثرا بہت بڑا تھا کہ میں صدر پاکستان بنوں گا کیوں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب پی ڈی ایم کو تشکیل دیا تو مجھے پی ڈی ایم کا صدر بنایا تھا سربراہ بنایا تھا تو میرا سیاسی قد اتنا بڑا ہو چکا ہے بھئی وہ حکومت تھوڑی تھی وہ تو کام کرنے کی باری تھی آپ کے بعض مدرسوں کے بچے تھے اس لیے انہوں نے آپ کو صدر بنا دیا آپ سیریس ہوگے گئے آپ کو پاکستان کا صدر بھی بنا دیں گے فضل الرمان صاحب یہ آپ کو نئی چینہ کی سیکل نہیں لے کے دیں گے یہ آپ کو صدر کیسے بنائیں گے یہ اتنے لالچین ہیں انہوں نے آپ سے کام لینا تھا انہوں نے آپ سے کام لے لیا ہے اور اب فضل الرمان صاحب واقعی غصے میں ہیں وہ کہہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لادلہ قرار دے دیا گیا ہے میاں صاحب آپ کو یہ سیٹ ہم نے لے کر دی ہے یہ فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ نواز شریف آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں انہوں نے یہ قرار دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے آپ نہیں جیتے یہ فضل الرمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ میاں صاحب آپ نہیں جیتے آپ کو یہ حملے لے کر دیا اور آپ کو آپ کے قد کا بھی اوقات کا بھی بتا دیا گیا ہے نواز شریف کو پھر جب ایک سوال کیا گیا کہ دھائی سال کیا یہ بھی حکومت دھائی سال میں ختم ہو جائے گی تو انہوں نے کہا دھائی سال تو آپ بہت لمبا وقت بتا رہے ہیں اور انہوں نے خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ حکومت نہیں چلنی یہ نظام اس طرح چلی نہیں سکتا پھر فضل الرمان صاحب نے وہ بات کی جو فضل الرمان صاحب بڑے لمبے عرصے سے نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ بڑے دکھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ دسبردار ہو جائے سیاست سے ایک ایک سیٹ پر جو ہے وہ سودے بازی کی گئی ہے پھر انہوں نے پیسوں کا الزام بھی لگا دیا فضل الرمان صاحب نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ فضل الرمان صاحب وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کو ہاتھ پکڑ کے جتایا جائے تو یہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو نہ جتایا جائے تو پھر یہ گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں فضل الرمان صاحب کو میدان کھلا دیا گیا تھا کہ آپ اگر جیت سکتے ہیں تو جیت جائے اب فضل الرمان صاحب نے اپنی درگت اتنی بنا لی شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بن کر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر فضل الرمان صاحب نے اپنی سیاسی وقت ختم کر دی اور خیبر پکتونخواہ اور بلوچستان میں ان کو مار پڑ گئی یہی سے ان کو الیکشن جیتنے ہوتے ہیں سندھ کے اندر بھی ان کی بہت پتلی حالت ہو گئی تو فضل الرمان صاحب کی جیت بہت سکویز ہو گئی جو پہلے بھی ان کے پاس تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا خود بھی ہار گئے فیملی کے سارے لوگ بھی الیکشن ہار گئے تو فضل الرمان صاحب کافی دکھ میں اور تکلیف میں ہے اور وہی بات ہے کہ صدارت دکھائی ہو کسی بندے کو پھر وزارت بھی لے لیں وہ پنجابی کا ایک وہ شیر ہوتا ہے نا سانو نیر والے پلتے بلا کے تو فضل الرمان صاحب کو بلایا صاحب نے جب وہ پہنچے تو آگے کوئی تھا ہی نہیں اور ان کو وہ عوضے ہی نہیں ملے جس کی وہ طلبگار تھے یہ حالات ان کے لئے بہت برے ہیں ان کا شکوہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کو اس کی ہاری ہوئی سیٹیں جتوائی جا سکتی ہیں تو مجھے کیوں نہیں اگر نواز شریف کے لئے پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ میڈیا بھی موجود ہے اور لوگ آواز بھی زیادہ اٹھاتے ہیں اگر نواز شریف کے لئے بڑے بڑے شہروں کے اندر دھاندلا کیا جا سکتا ہے جھڑلو پھیرا جا سکتا ہے تو میرے لئے دور دراز علاقوں میں ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ سوال فضل الرمان صاحب کو خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ تاریخ کی غلط سے مت کھڑے تھے اور انہوں نے غلط رستہ اختیار کیا اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا فضل الرمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایوان میں نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا یعنی وہ دھمکی دے رہے ہیں اتجاج کیا فضل الرمان صاحب کو ایسا کیا دیا جائے گا جس کے بدلے میں فضل الرمان صاحب مان کے اس حکومت کا حصہ بن جائیں دیکھیں فضل الرمان صاحب بڑے سستے کے اندر اپنا سودا کر لیتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی بڑی ہار اور اتنا بڑا جھٹکہ بھی فضل الرمان صاحب کو جو ہے وہ امپیکٹ ڈال سکے گا ان کے اوپر جا رہے ہیں غصہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جو سولتکاری کی گئی وہ سولتکاری مجھے کیوں نہیں دی گئی پھر فضل الرمان صاحب کہتے ہیں کہ دو در اٹھارہ کے الیکشن سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے ان انتخابات میں یعنی دو در اٹھارہ کے انتخابات کے خلاف فضل الرمان صاحب پورے ساڑھے تین سال گھر بیٹھنے پر راضی نہیں تھے انہوں نے بہت ٹکا کے اعتجاج کیا تھا اور اس چھوٹی دھاندلی کے اوپر فضل الرمان صاحب کے بقول وہ چھوٹی دھاندلی تھی اس پہ فضل الرمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم بیٹھنے کو یہ تیار نہیں ہے جائے ہی نہ کوئی اسمبلیوں کے اندر یہ فضل الرمان نے کہا تھا لیکن اب کیونکہ اس سے بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے تو فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھوں گا تو سہی اسمبلی میں جا کے لیکن شہباشریف وہ ووٹ نہیں ڈالوں گا اور میں حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا تو اگر شہباشریف اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر تو ہوگا عمران خان کا تو عمران خان کے اپوزیشن لیڈر کے جھنڈے کے نیچے فضل الرمان صاحب کیسے لگیں گے میرے خیال میں وہ اپنے گناہوں کا اپنے ان تمام سیاسی گناہوں کا جن کا وہ حصہ رہے اور جن کا خمیادہ پاکستان کی قوم نے بگتا فضل الرمان صاحب ان کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اگر وہ اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر صحیح طرح اپوزیشن کا کردار ادا کریں تو ان کی ساکھ بھی سیاسی جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے شاید ان کو اب اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ ان کی سیاسی ساکھ واپس بحال ہو جائے ناظرین چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے وی لاؤگز کے حضر کیونکہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے چیزیں بدلتی چلی جا رہی ہیں بدلتی چلی جا رہی ہے روزانہ مجھے کم سے کم چار سے پانچ حلقوں کے فارم فوٹی فائی بجوا دیا جاتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں جس کے سمکہ دھاندلہ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے یعنی اس کو آپ دھاندلی بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ جردو بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ بتمیزی کہہ سکتے ہیں جو ہوئی ہے اس ملک میں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ